ملکی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے حکومت آنے والے دنوں میں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس بجٹ میں یقینی طور پر ماضی جو ایک سال گزر چکے اس میں اقتصادیات کی صورتحال کے حوالے سے بتایا جائے گا اور آنے والے ایک سال کے حوالے سے چیزیں وضع کی جائیں گی کہ کس قسم کی سمت اختیار کرے گی معیشت عوام کو ریلیف دیے جانے کے حوالے سے اور عوام پر مزید اضافی بوجھ ڈالے جانے کے حوالے سے بارچیت ہوگی اس بجٹ کو لے کے تمام جتنے بھی کوارٹس ہیں وہ سارے کنسرنڈ ہیں عوام اور عوام کے سامنے مہنگائی کا مسئلہ ہر گزرتے سال ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے یہ کس حد تک عوام دوست بجٹ ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور اس مرتبہ جو حصہ ملے گا صوبوں کو اور صوبے جو اس کے حوالے سے بجٹ پیش کریں گے اس کی بھی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت جو اپنے اعداد و شمار گزشتہ کچھ عرصے میں بتا رہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سرپلس ہو جانا پیسے کا اور ساتھ اساتھ جیٹی پی میں چار پرسنٹ اضافہ ہو جانا یا چار پرسنٹ کے لگ بک اضافہ ہو جانا اور اگلے سال میں اس کو پانچ پرسنٹ پر جادہ دیکھنا اس کا تعلق ریالٹی سے کتنا ہے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے اور باقی سٹیٹسٹیک سے سوال اس سے کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جیٹی پی ہے کیا اس کا عام شخص پہ یا عام شخص کی زندگی سے کتنا تعلق ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے مہمات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمود خالد صاحب ماہر اقتصادیات ہیں یہ بتائیے سر یہ جو بجٹ ممکنہ طور پر حکومت دینے جاری آنے والے کچھ دنوں میں آپ کیا فورٹسی کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا اور کس چیز پر گورنمنٹ پرائمیرلی جو ہے وہ فوکس کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں آپ نے بہت اچھا تفصیل سے ڈسکاس کیا کہ جو بجٹ ہے وہ بیسکلی گورنمنٹ کی آنے والی جو پرورٹیز یا پالیسیز ہوتی ہیں اس کا ایک فائننشل لے آؤٹ ہوتا ہے یا اس کا تخمینہ ہوتا ہے تو جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ہمیں دو چیزوں کے بارے میں مدے نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہیں اور دوسرا جو ہماری فسکل پوزیشن ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے روم نہیں ہے اور آپ کو جس طرح آپ تو کرنٹ افیرز کے ساتھ بہت انٹرچ ہے کہ ہماری جی اکانومی ہے وہ پینڈیمک جو ہمارا پچھلے سال گزرا ہے اس سے ابھی ریکاور اس نے کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ روم اویلیبل نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو کچھ سیکٹرز کے اوپر ایکسٹرا فوکس بھی کرنا پڑے گا کہ تاکہ جو اس سال کی ان کی گروت ہے اس کو وہ آنے والے وقت میں کانٹینیو کرسے ٹھیک ہے اب یہ بتائیے گا سر کہ اس میں جو عام شخص ہے عبام ہے اس کو ریلیف دیے جانے کے حوالے سے گورنمنٹ کو کن سیکٹرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے عام شخص اس چیز کو لے کے صرف اس لیے کنسرن ہوتا ہے وہ یہ جان سکے کہ اس بجٹ میں میرے لیے کونسا نیا توفہ ہے جو آنے والا ہے بلکل آپ کا کوئسٹن بجا ہے کہ عام کے لیے اس بجٹ کے حوالے سے کیا چیزیں دیکھنا ضروری تو اس میں جو سب سے پہلی چیز میرے خیال میں جس کے بارے میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا جو پابلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام ہے اس کی ڈیریکشن کس طرف رہے کیونکہ ہمیں آنے والے وقت میں جو سب سے بڑا پرابلم مینج کرنا ہے وہ ہماری یوتھ کے لیے جوبز کا ہے یا نوکریوں کا ہے جو بوجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بہت ساری پولیسیز اناؤس کی نہیں ہے جیسے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہے اس کے بعد انہوں نے ایکسپورٹ سیکٹر میں کافی ریلیف کیوں سے پروائید کیا ہے لیکن ساتھ ہمیں اسی اس کے پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ ہمارا جو پورا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو دیکھ رہتے ہیں اس کی ڈیریکشن پیوری ٹورڈز گروت ہونی چاہیے جب ہم گروت کی طرف فوکس کریں گے تو آنے والے وقت میں ہم جوبز کے تھرو عام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم پروٹیکشن پروائید کر سکتے ہیں ان کی لائیبلیوٹس کے حوالے سے تو میرے خیال میں جو سب سے کروشل ایلمیٹ ہے دوسری سائٹ پر ٹیکسز کے حوالے سے ہمارے پر بہت زیادہ بوجھ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پریشر ہے کہ ہم اپنے ریویڈیوز کو انکریز کریں ایف پی آر کے حوالے سے انہوں نے ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ تقریباً 30% گروت ہے میرے خیال میں اس چیز کو بجٹ میں نہیں مطلب ہے کہ اپروف کیا جانا چاہیے ہماری جو آن ایوریج ٹیکسز کی گروت ہے وہ تقریباً کوئی بارہ سے لے کے 14% کے درمیان رہی ہے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ بھی اگر آپ اس میں انکریز کریں تو اس کو 15% تک لے کے جا سکتا ہے لیکن 30% کے قریب بلکل نہیں لے کے جانا چاہیے اور لاسٹ چیز جو ہماری انرڈی سے ریلیٹڈ ٹیرف ریٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پالیسی جس کے اندر جو موجودہ سٹرکچر اس کو روائز کر کے عوام کے اوپر اگر بولز ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے خال میں وہ کافی problematic ہو سکتا ہے اچھا ڈاکسر یہ بتائیں کہ ہم نے ذکر سنا جب یہ گورنمنٹ پاور میں آئی ویسے ہر گورنمنٹ جب بھی پاور میں آتی ہے وہ ایک نعرہ ضرور لگاتی لیکن اس گورنمنٹ نے ضرور سے زیادہ نعرہ لگایا انہوں نے لگا کہ ہم ہر شخص سے ٹیکس اکٹھا کریں گے یعنی کہ وہ ٹیکس نیکٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں آپ موجودہ ریالیٹی چیک دیں ہمارے ناظرین ان کو نے بتائیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ ہے کیا یعنی کہ ٹیکس کون کون سے لوگ ہیں جو ڈیریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں اور کون سے انڈیریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں اور ڈیریکٹ ٹیکسز سے ہم کتنے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور انڈیریکٹ سے ہمیں کتنے پیسے کٹھے ہو رہے ہیں فیلیر کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ دعوے تھے باتیں تھی یا یہ سب اس کے برقس ہیں معاملات نہیں اگر تو آپ سٹیٹسٹیکس کے اوپر جائیں جیسے طرح ایف بی آر کی ریونیو پرفارمنس دیکھیں تو ریمارکربلی کہ ہماری ایکانومی نے پچھلے سال بھی اتنا نہیں گروہ کیا اور اس سال کی جو گروہ تھا اس میں لاسٹ یر کا جو ہمارا ایک ہولڈ اپ تھا وہ شامل ہے لیکن ہمارے جو ٹیکسز کی گروہ تھا وہ بہت اچھی رہی ہے ایس کمپیرڈ ٹو دی اوورال اکنومک پرفارمنس جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دو سال کی ایپریچ ہے یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اس نے شاید جو ہمارا میجر شیئر ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز کا ہے اور انڈریکٹ ٹیکسز میں بھی ہماری جو زیادہ ریلائنس ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز کے حوالے سے ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے اور وہاں سے ہمیں آبی بھی ٹیکس کلیک کرنا آسان ہے تو اوورال جو ٹیکسشن پالیسی ہے اس کے اندر ہماری امپروومنٹ کی گنجائش بالکل موجود ہے لیکن اگر آپ آؤٹکم کے حوالے سے دیکھیں یعنی کہ جو انہوں نے ریونی پولیکشن کی میں نے فگر دیا ہے یہ بہت اچھی سبسٹینشل ہے اور میرے خاص میں عام طور پر اچھی پالیسی بنانے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے ایک فریشورڈ چیٹ کر لیا ہے اب آپ نیکس ٹیپ میں جو موجودہ پالیسی کے اندر اشیوز ہیں ان کو امپرووم کریں جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے ٹیکس کمپوزیشن کے حوالے سے بات کیا کہ ہمارے ڈیریکٹ ٹیکسز پرسیز انڈیریکٹ ٹیکسز کی کیا پرپورشن ہے تو اس وقت ہمارے جو انڈیریکٹ ٹیکسز ہیں وہ آدھے سے زیادہ ہیں یعنی کہ مور دن ففٹی پرسنٹ جو ہمارے ٹیکسز ہیں سکسٹی تو سیمٹی پرسنٹ ان سے ہیں وہ ہمارے ڈیریکٹ ٹیکسز سے کلیکشن ہے جو ہمارے ڈیریکٹ ٹیکسز ہیں اس کے اندر کی ستر پرسنٹ کے قریب ہمارے ٹیکسز ہیں کہ جو withholding ٹیکسز ہیں یعنی کہ جس بندے سے ہمیں ٹیکس لینا چاہیے اس کے بارے میں ہم کر کے پریزمٹیپ بیسس پر ٹیکس کلیک کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ڈیریکٹ ٹیکس بن جاتا ہے کیونکہ اس میں جو withholding ایجنٹ ہے وہ بسیکلی اپنی جو liability ہے وہ collection کے بعد shift کر رہا ہے to the purchaser جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے انکم جو ڈیریکٹ ٹیکسز ہے اس کی ریٹرنز میں show کرے یا نہ کرے تو میرے خیال میں جو سب سے پہلی چیز گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہ موجودہ policy کے اندر impediments ہیں businesses کے لیے individuals کے لیے اس کو improve کریں جیسے مثال کے طور پر پائٹ میں ہم نے ایک چھوٹا سا analysis کیا کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے ایسے ٹیکسز ہیں جن کی collection ملا کے one percent of the total collection ہے جیسے direct taxes کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تقریبا کوئی 30 کے قریب ایسی tax lines ہیں جو ملا کے پورے جو ہمارے direct taxes ہیں ان کا صرف 1% contribute کرتی ہیں تو اگر ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا تقریبا کوئی 30 سے 40 billion کا loss ہے ٹیکسز میں لیکن اس کی وجہ سے جو economy کے اندر بڑھوتری آ سکتی ہے کیونکہ جتنا پیسہ آپ tax کے ذریعے کریں اس سے زیادہ ان کو compliance میں دینا پڑتا ہے بس ایک withholding agent ہے اس کو نہ صرف tax میں پیسہ دینا پڑتا ہے بلکہ ساتھ بھی ساتھ اس کو documentation اور returns filing کے لیے بھی resources allocate کرنے پڑتے ہیں اسی طریقے سے direct taxes میں جو ہمارے general sales tax ہے تو قریبا کوئی 400 کے قریب ہماری ایسی tax lines ہیں کہ جو total sales tax کا 1% سے کم collect کرتی ہیں تو اگر ان کو ہم for the time being relax بھی کر دیں تو شاید ہمارا revenue loss کم ہوگا لیکن اس کی وجہ سے جو economic growth بڑھ سکتی ہے وہ ہمارے لیے دوبارہ second turn میں اترا revenue دے سکتی ہے اچھا یہ بتائیے گا میں آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے add on کرنا چاہوں چیز جو tax net ہے tax net کیا tax net میں اضافہ ہمارا اسی speed سے ہوا ہے جس speed سے وعدہ کیا گیا تھا یا جس speed سے ہونا چاہیے چونکہ جو ہماری understanding ہے اس کے مطابق tax net میں اس وقت تعداد جتنی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ کئی گناہ زیادہ نہیں ہوئی وہ کچھ حد تک زیادہ ہوئی تو یعنی کہ tax جمع کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کوئی حکومت کو بہت بڑی کامیابی ہم ہوتی نہیں دیکھ رہے ایسا ہے یا یہ غلط ہے تانصر اچھا پہلی تو میں جو یہ myth ہے tax net پلی اس کو ہمیں تھوڑا سے چاہتا ہوں کہ عمام تک بات کے لئے رجے دیکھیں ہماری economy میں ہر بندہ tax دے رہا ہے مثلا آپ میں اگر موبائل کا ایک card purchase کرتے ہیں تو اس میں ہم tax دے رہے ہیں اگر ہم مارکٹ سے کوئی بھی چیز connection کے لئے میری سیموناز فائلر ہے جو فائلر ہے جو یہ issue ہے کہ جو لوگ tax دے کہ اس کے بعد اپنی جو ان کی اپنی کیونکہ یہ voluntary compliance ہوتی ہے returns کے لئے وہ comment کو بتائیں کہ جی ہم نے دیکھے اتنا tax دے دیا ہے جبکہ ہماری picture liability اتنی منتی تھی وہ بہت کم رہے ہیں اور اس کے اندر بھی اگر آپ اس کی detail دیکھیں تو آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی income کو zero declare کیا ہے تو میرے خیال میں جو آپ کی documentation policy ہے اس کے اندر returns filing through increase in withholding taxes جس میں filer non filer کی distinction شاید اتنی زیادہ effective نہیں رہی ہے اس کی بجائے ہمیں strict compliance کی اوپر جانا چاہیے تو سر یہ strict compliance آپ کے خیال سے کیوں نہیں ہو پاتا جو بڑے مغرم اچھ ہیں دیکھیں عوام تو اس کے اندر کسی طرح آتی ہے یا کسی طرح نہیں آتی وہ عوامی مسئلہ ہے وہ ایک سطح تک ہے لیکن جو بڑے بڑے مغرم اچھ ہیں جن کے پاس millions and billions of rupees ہیں اگر وہ اس tax net کا ایسا نہیں ہے filer نہیں ہے اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ transfer ہوتا ہے اور ٹی ٹی کے ذریعے چیزیں ادھر کے ادھر ہوتی ہیں اور money laundering ہو رہی ہے تب تو tax net میں پھر وہ نہ آسکے جو اصل چکنجا تھا جو اصل target اصل حدف تھا میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں اور میرے خیال میں government کی شاید political will کا problem ہے کہ جس میں جو جب بھی کوئی اس قسم کی policy adopt کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ resistance ہوتی ہے and because of the political reasons وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ مناسب جیسے مثال کے طور پر فیکٹری سے نکلتی ہے تو انڈ یوزر تک ایف بی آر کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے اوپر tax paid ہے یا نہیں paid وہ ابھی تک ہمیں implement نہیں کر سکے دوبارہ اس کے اوپر litigation ہوئی گیا point of sales پہ جب ہم نے retailers کے level کے اوپر tax لکھانا جو پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ ہم ابھی تک manage نہیں کر پائے کیونکہ اس میں traders کی طرف سے بہت زیادہ restriction ہے تو میرے خیال میں اگر government اس بار تھوڑی سی ایک political will جس میں consensus ہو تمام parties کا اس کو ساتھ آگے لے دیکھے چلے اور ایک چیز صرف انشور کر لیں کہ جو ہمارا ID card ہے اس کو ایک national tax number کا درجہ دے دیا جائے اور جتنی میجر transactions ہیں اس میں یہ enforce کر دیا جائے کہ ہم اس کو use دیں تو ہمارے پاس ایسے third party databases ہیں جہاں سے FBR کے پاس information real time آ سکتی ہے اور اسے اس کی جو compliance ہے جو outcome ہے وہ کافی حد تک improve ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب government آئی تھی اس قسم کے کچھ measures لینے کی کوشش کی گئی تھی فار example کہ جی عام دکاندار یاں کوئی بھی اس کے پاس جائے گا خریداری کرے گا پچاس ہزار یاں سے نہ دیں گے نہ بائر کر دیں گے نہ سیلر کر دیں گے ایک لمبا ہم نے احتجار دیکھا پروٹیس دیکھا اور اس کے بعد government had to surrender اور اب آپ دیکھیں ایسا کوئی implementation نہیں ہوئی کوئی چیز نہیں بزنس community is one of those communities جس پہ سب سے زیادہ ہم tax collection کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہیں چلنی چاہیے یعنی ہم growth کو بہت زیادہ روکے نا اور ساتھ ساتھ ہمارے revenue targets بھی miss ہوں sometimes یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی policy لے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے businesses چوک ہو جائیں گے جس طرح سے initial traders نے یہ فیل کیا کہ اگر ہم اپنے جو buyers ہیں یا customers ہیں ان کی بہت information FBR کو share کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے buyers کی کام ہو سکتے ہیں پلس جو ایک recorded economy ہے وہ اس سے ہٹ کے informal economy کی طرف جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں board کو improve کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ point of sales کے اگر ہماری FBR کی پروائیڈ machines ہوں گی تو وہ automatically ریئر time میں جو data خاص consumption کے حوالے سہم کوئی رکھ سکتے ہیں ریشور جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی بھی item ایسا ہے جو 50,000 پلس کی amount میں purchase کیا جاتا ہے اس سے related کسی نے کسی ایک individual ID card number show ہونا چاہیے لیکن اس میں پھر وہی problem آ جاتا ہے کہ initial جو آپ کے businesses ہیں وہ صرف اس لیے دھتے ہیں کہ نہ صرف اس سے ان کی tax liability بڑھ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ withholding بالا issue ہے جس میں FBR کے بہاف پہ بہت سار information provide کر رہے ہوں گے اس کے لئے ٹائم نکال اس کے لئے رسورس دینا بہت مشکل ہے آخری سوال سر آپ سے اس ٹیکس کے حوالے سے بڑا اہم یہ بتائیے ٹیکس evasion کتنی ہو رہی پاکستان میں کتنا ٹیکس کا جو غبن ہے وہ کیا جا رہے پیسہ ہے اور ٹیکس نہیں جمع کر جا رہا رہا ہے اثر کرنا exactly تو بہت مشکل ہے لیکن عام طور پر جو ایک محتاط estimate لگایا جاتے ہیں indirect method سے کیونکہ جب ہم ٹیکس evasion کی بات کرتے تو practically ہمیں کسی activity کے بارے میں نہیں پتا ہوتا جیسے مثال کے طور پر ہم electricity consumption سے یہ judge کر سکتے ہیں کہ ہماری total industrial activity کتنی ہوئی جی سمجھ اس طرح کی جو ہماری indirect estimation اس سے تقریبا کو 30 to 35 percent جو ہماری informal economy ہے وہ exist کرتی ہے اب اس کے اندر سے کتنا ہمارا tax کلک کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہی standard tax to GDP ratio اس کو resume کریں یعنی کہ 10 percent of GDP کے قریب تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری informal economy کو اگر tax net کے اندر لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو taxes ہیں that can grow up to close to maybe twenty percent of the GDP تک ہم جا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر محمود خالد صاحب موجود تھے آپ کے وقت بہت شکریہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آنے والے بجٹ کے حوالے سے بجٹ کیا عوام دوست ہوگا یا حکومت کا دوست ٹہرے گا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب سر آنے والے بجٹ کے حوالے سے کیا فورٹ سی کریں کیا دیکھ رہے ہیں عوام دوست سمجھ رہے ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں جی عوام دوست اب تھوڑا سا امید کر کری جا سکتی ہے کہ ہوگا اس کی دنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک تو فسکل سویس بھی بنی ہے اور ایک ایک سٹرنل سویس بھی بنی ہے حکومت کے اس وقت ٹائیس ارب ڈالر کے قریب مبادلہ کے زخائر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ریونیو جو فسا ہوا تھا بلکل دو سال سے اور اس کی ایک پرائیمیریلی وجہ یہ بھی ہے کہ کوویٹ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی جدد آئی ہے اور نو ماہ میں چار ہزار اکسو ستر ارب روپے کلیکٹ ہو گئے ہیں چار ہزار ساتھ سو ارب روپے مجھے لگتا کہ ہے یہ اس سے زیادہ ہوگا کام نہیں ہوگا اور اگلے سال یہ کانفیڈنس دے رہے کیونکہ جی ڈی پی بھی چار فیصد آفیشل آ چکی ہے ہمارے حساب سے پانچ فیصد کے قریب ہے اگلے سال جی ڈی پی میں بھی اسی طریقے جدت رہے گی تو اگلے سال مزید ان کو عوام کی فلا میں خرچ ہو سکتا ہے اچھا سر یہ تھوڑا سا بتائی گا آپ نے جی ڈی پی کا ذکر کیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے عداد و شمار اس سے کم آپ جانتے ہیں کہ کوئی 2% کہہ رہے ہے کوئی 5% 4% ہماری گورنمنٹ کہہ رہی اور 5% تھوڑا سا clarity of thought دیجئے گا اور آسان لفظوں میں بتائیے کہ جی ڈی پی ہے اور اس کا عام شخص کی زندگی بھی کتنا اثر بڑھتا دوسرا یہ کہ اتنا جی ڈی پی کی پرسنٹ ایج کہاں سے آگیا سر پہلے تو عام الفاظ میں جی ڈی پی کو سمجھ لیتے ہیں جی ڈی پی جو ہے 22 کروڑ عوام کی عامدنی کا نام ہے سب کو جمع کر لو تو 22 کروڑ کی عوام کی عامدنی ہوتی ہے اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں مول ٹھیک ہے یہ تو بات clear اچھا اب ایم ایم ایف نے کہا تھا ڈیڑھ فیصد یہ کہ آئی ایم ایف کیونکہ میں معیشت دان ہوں اور سترہ سال سے ہر روز معیشت کو جو ہے ڈائی ہارڈ لی ایک ایک نمبر ہم جیگتے اور جمع کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو بعد میں آتے ہیں ہم ہر روز جمع کرتے ہیں آئی ایم ایف اسی فیصد جو ہے پاکستان کی پرڈکشن میں ہمیشہ غلط ہمیشہ ان کے نمبر میں گھڑ بڑ ہوئی جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جاری خسارہ چوبیس عرب ڈالر ہو جائے وہ تیرہ ہو گیا اس سال جو ابھی ختم ہو رہا ہے اس میں جاری خسارہ دیکھیں جاری خسارہ تو آئی اکاؤنٹ کہتے ہیں اس کے اندر کوویڈ کوویڈ کی ریزن کو ٹھہراتے ہیں جس کی تو حکوم نے خاص سیزن کی کوویڈ کی ویڈا سے بہتری ہو گئی ہے دیکھیں اب آپ جو ہے نا اگر فلم سکسیس فلو ہو گئی ہے اور اگر اس میں چائے گانوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی کی کامیڈی کی ہوئی ہے تو فلم تو سکسیس فول ہوگی پہلے آپ اس پہ اگری کر لیں اگر آپ یہ کہ فلا ایکٹر کی ایکٹنگ بہت بوری تھی بس اس کی قسمت اچھی ہے گانے فلم کے بڑے اچھے تھے دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے ان کی حکومت کے رسک کافی ہیں انہوں نے لیے تھے کوویٹ کے دوران انہوں نے محیشت سمارٹ لاؤڈون لگا کے کھولی اس سٹیٹ بینگ نے دو ہزار ارب روپے کا مارکٹ میں سرمایہ پھیکا گندم کی قیمت تیرہ سو پچاس سے اٹھارہ سو کی گئی اس کے علاوہ ایک سپورٹر کیونکہ دس سال سے ہم دیکھ رہے کہ ہم ملک میں زرہ اجناس کی قیمت ہیں پیداوار جو ایک جگہ پہ کھڑی اور آبادی آپ کے سامنے بڑھ رہی ہے تو جو معیشت کا confidence ہے وہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہال ہو گیا اور چاکو چاکو چوبند جسے ڈیٹا کے بروپ یہ آئی ایم ایم نے یہ کہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں شوکت ترین نے وزیر خزانہ آنے سے پہلے بولا تو آپ کیسے ہو گیا شوکت ترین گلت نہیں ہو سکتا گیا سراب جی تھانک ی بہی مچ میرے خیال حکومت تو میکسیمم کوشش کرے گی جی ریلیف دینے کا لیکن فسکل سپیس جو ہے وہ کافی کم نظر آرہی ہے گورنمنٹ کے پاس آلرڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فسکل دیفیسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو ہے بجٹری خسارہ جو ہے لاست یر کا سوشل پوٹیکشن ایکسپینڈیچرز احساس کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ کافی ایکسپینڈ کرنے پڑے اسی ریٹ سے ایکسپینڈ کرنا اگلے بجٹ میں یا اس ریٹ سے سوشل پوٹیکشن کو کنٹنیو کرنا شاید پوسیبل نہ ہو کیونکہ اگر آپ فنڈ پروگرم میں واپس جا رہے ہیں تو شاید آپ کو اب اتنا زیادہ بجٹری خسارہ جو ہے یہ ایک بات ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے گورنمنٹ سکسیسفلی ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ایکسپینڈیچرز کر سکتی ہے خاص طور پر پوریسٹ افترین ترین انکریجنگ رہی ہے ایف بی آر نے گروت شو کی ہے اگر ایسی ہی گروت جو ہے وہ اگلے آنے والے دو تین کورٹرز میں شو ہو تو پھر ظاہر ہے کچھ فسکل سپیس جو ہے وہ ایمپروف ہوتی ہے اور آخری چیز جو ہے جہاں پہ گورنمنٹ خود ری پروپیٹ وہ بہت بڑا ہے اور ہماری ایک ریکمینڈیشن یہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کا سائز کو کم کیا جائے اور وہاں سے کافی جو ہے وہ منسٹریز دیپارٹمنٹ کو مرچ کیا جا سکتا ہے وہاں بہت سپیس ہے اور وہاں سے آپ کے پاس فسکل سپیس کریئیٹ ہو سکتی ہے تو سپنڈ پوریس پوپولیشن اپنے ٹیکس جمع کریں جو اتنی ملین اور ان کی پروپرٹیز ہیں اور جائداد ہیں جو اسٹرٹ ہیں نہیں یہ کافی چیلنجن کام رہا ہے گورنمنٹ کے لیے انیشل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 کے اندر کچھ سکس بھی ہوئی اور فائلرز کی تعداد ہو تھی کافی سگنفیکنٹ ہوئی تیکس جو ریبیٹ تھی ان کو ریلیز کرنے کے بعد کافی کام 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 سکٹرز جو زیرو ریٹیڈ ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں زیرو ریٹیڈ اب ان کو بھی تیکس دینا جو پڑھتا ہے لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کو چیلنج ہے وہ تاجر برادری کلیکٹ نہیں ہو کر آ رہا پہ 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 سڈکل ویل نہ ہو کیا پہلی بات تو بلکل بہت سٹرانگ پولیٹیکل ویل چاہیے کیونکہ اس کا پھر بیک لیش آتا ہے تاجر سڑکوں پہ بھی لیٹتے ہیں اگر آپ میں سٹرانگ پولیٹیکل ویل نہیں ہوگی تو آپ نیچرلی بیک ٹریک کر جائیں گے لیکن دوسرا جو ایشو ہے وہ ایف بی آر کے اندر ٹیکنیکل کپیسٹی کا ہونا ہے آپ کو وہ سیول سیورویس چاہیے جس کے پاس فورینزک کی کی پیبیلیٹی ہو کہ اس تاجر سے مجھے نہ پوچھنا پڑے کہ آپ کا ٹیکس کتنا بنتا ہے میرا اپنا جو کم بتا دیا زیادہ دے دو اس وقت تو بڑا ایک آربیٹری نظام چاہ رہے تو آپ کو اپنی وہ جو سیول سیورویس جو آپ کے ٹیکس سیشن کے نظام میں ہے اس کی کپیسٹی بھی کافی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے دیکھیں کہ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے سر یہ بتائیں اب زیادہ بجٹ آ رہا ہے عوام کی ایک ہی امید اور ایک ہی آس ہوتی ہے بجٹ سے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کس حد تک ہمارے لیے ہے یا ہمارے حق میں بہتر ہوگا یہ بتائیں ادھر دین انڈیکیٹرز کا اثر کیوں نہیں پڑھا کیونکہ عام شخص کا سوال یہ ہے کہ ہم اشیاء خورنوش لے رہے جاتے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پیٹل دلانے چاہتے ہیں وہ مہنگا ہو رہا ہے بجلی ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے ہم کہا پہ جائیں یہ بتائیں عام شخص کی زندگی اس کا اثر کیوں نہیں پڑھا اور اگر نہیں پڑھا تو کب پڑھے گا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ دنیا میں کبھی بھی ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آو انکم نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اور آج تک جن ممالک میں شوشلزم بھی ہے ان ممالک میں بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آو انکم نہیں ہوئی تو یہ کہہ دینا کہ جی پورے ملک کے لوگ سارے چوبیس کے چوبیس کرون لوگ خوشحال ہو جائیں ایک دن میں وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک کا گین ہوتا ہے اور ایک کا لاؤس ہوتا ہے فور ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل سمجھاتا ہوں کہ اگر میں گندم پچھلے سال آٹا پینتیس روپے کلو بیچ رہا تھا اور میری آٹا پیدا کرتے ہیں کہ جو کاؤس تھی وہ چالیس روپے تو جو میرے سے خرید رہا تو اس کا فائدہ تھا اور جو بیچ رہا تھا اس کا نقصان تھا آج اس سال اگر میں آٹا ساٹھ روپے کلو بیچ رہا ہوں تو میں فائدے میں ہوں اور خرید نقصان میں تو یہ معیشت جو ہے نا اس میں سمبڈی سمبڈی لوس ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس سال اگر آ سال میں ایک سوال جانا چاہ رہا ہوں یقینا اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی کا فائدہ کسی کا نقصان ہے لیکن پبلک ایٹ لارج جو کنزیومر ہے جو اینڈ پروڈک لیتی ہے عوام جس کو کمیٹیز کو شامل نہیں کرتے عوام اس کندر ریلیف حاصل کرنا چاہتی میں اس پوائنٹ ایفی سے چیز جانا چاہت جو بیچ میں میڈل مین ہے جو کمار ہے اس پرائیمری پروڈیسر کو ملی آئی فارمر اس کو بھی فائدہ رہا ہے اچھی فاصل کا ریٹ مل کیا پنجاب میں رہا سوا جو میں سمجھ جن کے ساتھ زندگی بھر چوہتر سالوں میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس سال نہیں وہ ہے فکس تنخائیں لینے شہر میں لوگ سرکاری تنخائیں بھی کوویڈ تھا سب بن ہوا کسی کی تنخانی کوئی فائد نہیں ہو سیکٹر سرکاری ملازم جو تنخواہ تنخواہ سارا کا سارا ملبا یا ٹیکس کی شرعہ بڑھتی ہے تو یہ پرائیوٹ سیکٹر کی جو تنخواہ دار ہیں ان کے پر بڑھتی ہے یا اگر کبھی کوئی ملک میں معاشی بوران آتا ہے تو وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ اب چین دنیا میں کار خانے لگا رہے کیونکہ اس کی لیبر بہت ایکس پینسیو ہو گئی اور اس سے این میں لگاتا تھا اس کی لیبر ایکس پینسیو ہوتی ہے تو ایک ہی حل ہے اس خیال یہ ہے کہ کوویٹ سے بھی نکلنا شروع ہوگئے ہیں جو ممنٹم مجھے لگ رہا ہے اگلے سال اس سے بھی بہتر ہوگا تو جو لوگوں کی جو زندگی کے معامولات ہیں اس میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زبردہ سوچیں گے لیکن ایک نوچ ایمپرویمنٹ آنے کے چانس ہیں اور ہم سے وارے میں نہیں آنی چیزیں تو آپ کا پیداواری طبقہ تھا اور ایک طرف کھانے پینے اگر ہم جی ڈی پی گروت کی ایک پرفیکٹ ٹراجیکٹری میں آنے یہ بتائیں سر جوپس کریشن کے حوالے سے گروت سیکٹر پر کام کرنے سے کوئی ریزلٹ نکل سکتا یا کوئی اور بھی گرمنٹ کے پاس پوسیبیلیٹی ہو سکتی زیارہ لوگ برسرے روزگار ہوں گے تو ان کی پاور آف بائنگ بڑے گی یا انکم بڑے گی آپ کی نا پوپلیشن ہر سال کیونکہ ینگ پوپلیشن ہے بہت بڑی پوپلیشن کی جو تعداد ہے نا وہ لیبر فورس میں آرہی ہے اگر اس کو آپ نے کھپا ہے ایک آپ کی لیبر فورس میں آرہی ہے جو غیر تعلیم جتنی جدت لائیں گے اتنا زیادہ آپ روزگار کے مواقع آپ کی عوام کو ملے گے یہ بتائیں سر آنے والے دنوں میں آپ کیا فورس ہی کر رہے ہیں رائٹ آفٹر دس بجٹ کیا کوئی پہلا کورٹر ہوگا یا ٹو کورٹر ہوگے جس میں کچھ ریلیف ملے گا یا 2023 سے پہلے کوئی ٹائم ہوگا جس میں ریلیف ملے گا کون سا سپین عوامی ریلیف کے لیے ہوگا دیکھیں پہلا تو ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سرکاری ملازمین کو دینے والی ہے دوسرا ریلیف یہ کہ چھوٹی گاڑی ہے بڑا کٹ مار تاکہ عام آدمی کی دستر میں یہ چیز آ جائے اس طریقے سے حکومت جو رو مٹیریل کی قیمت کو نیچے لاری ہے تاکہ ملک میں زیادہ مقامی پیدا ہو فصلے آپ کے سامنے اچھی آ چکی ہوگی ہے اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ مزید مہنگی نہیں ہوں گی چیز اور وہ یہاں پہ اس پہ ٹھہرا ہو جائے گا اگر قیمت میں ٹھہرا آجاتے اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی آمدری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کی میار زندگی اس میں بیتری ہو جائے آخری سوال یہ جی 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 بڑھنا چاہیے یہ بتائیے اس مرتبہ جی جی بڑا رول ہے اگری کلچر کا کچھ عرصہ قبل ہم اس چیز کے اوپر بحث مباس کے اندر مقتلع تھے اور خیر وہ نہیں ہو سکا اور دوسری طرف اگری کلچر کا ایک بڑا رول بتا جا رہا ہے ہمارا خود نہیں ہم نے یہ نہیں بولا ہم نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کی چھے کروپس ہیں کیش کروپس جس میں کپاس کے الابعہ پانچ کروپس بمپر آئیں جب پانچ بمپر آئے اور ایک لاؤس میں ہو تو آپ نے نیٹ نیٹ زیادہ ہی پیداوار کیے کم نہیں کی دوسرا آپ نے دو ارب ڈالر کی کارٹن امپورٹ کیے جب آپ کی چودہ ملین بیل ملک میں پیدا ہوتی تھی اس وقت بھی آپ کی جو ایک تجارت چوبیس پچیس ارب ڈالر تھی اس سال آپ کی صرف ساڑھے پانچ ملین کارٹن بھی رہی ہے اور آپ کا ایکسپورٹ کا جو ہے بل آل ٹائم ہائی پچیس چپیس ارب ڈالر پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مزمیل اسلام صاحب موجود تھے پاکستان میں جلد ہی آپ خبریں دیکھیں گے ٹیلی ویجن سکرینز پہ بھی جس میں بجٹ پیش کرے گی حکومت امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ بجٹ اور شاید یہ زمداری بھی حکومت کی ہے کہ یہ بجٹ وہ عوام دوست رکھے تاکہ لوگوں کو انسٹنٹ ریلیف مل سکے فوڈ انفلیشن اور پرائیس ہائک کے اوپر کنٹرول کرنا حکومت وقت کی اشد ضرورت ہے پہرال ہم آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ رکھیں گے اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ